وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جو ہر جمعہ مبارک کے دن ایک گلام ازاد کرتے تھے جواب ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں جو پہلا گناہ کیا گیا تھا وہ کیا تھا جواب ہے میں تم سے بہتر ہوں یعنی کہ میں تم سے بہتر ہوں سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے جواب ہے دوستو نواز پر ڈاکہ ڈالتا ہے سوال ہے وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو کہ مدینہ منورہ کے آخری صحابی رسول تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کا دروازہ فرمایا ہے روزہ کو عبادت کا دروازہ کہا گیا ہے فرمایا ہے سوال ہے حدیث پاک کے مطابق وہ کون سا عمل ہے کہ جو چینٹیوں کی چال سے بھی زیادہ خفیف ہے جواب ہے دوستو ریاکاری کو وہ عمل کہا گیا ہے سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ام المساکین مساکین کی ماکس خاتون کو کہا گیا ہے جواب ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کو سوال ہے وہ کون سا بادشاہ ہے جس کو اللہ پاک نے آگ کے شولوں سے پیدا کیا ہے شومان جنات کے بادشاہ کو سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے کتنے عرصے تک عرش کا تواف کیا جواب ہے دوستو چودہ ہزار سال تک عرش کا تواف کرتا رہا سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ جنتی جنت میں سب سے پہلے سب سے پہلا کھانا کیا کھائیں گے جواب ہے مچھلی کی کلیجی کھائیں گے بخاری شریف سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کس قوم کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جواب ہے دوستو جس قوم کی عورتیں جھانجن پہنتی ہوں سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھائی نہ تھا سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمشیرگان کی تعداد کتنی تھی جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمشیرہ نہ تھی سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ خفیہ تبلیغ کی تین سال خفیہ تبلیغ کی تھی آقا علیہ وآلہ وسلم نے سوال ہے یہودی کس درسگاہ میں تورات کی تعلیم دیتے تھے اور اس کا نام کیا تھا جواب ہے دوستو بیت المدارس میں یہ تعلیم دیتے تھے سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کی پرستش یعنی کہ عبادت کون سا قبیلہ کرتا تھا قنانہ قبیلہ جو سورج کی پرستش کرتا تھا سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا حضرت بلال حبشی حضرت امار بن یاسر حضرت خبیب رضی اللہ عنہم کو سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے کون سے نبی ہیں کہ جن کی زبان میں لقنت تھی یعنی کہ ٹھہرہ ہو تھا اور اس کی بھی ایک وجہ ہے پورا اس کا واقعہ ہے جنابی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت تھی سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو آسمان سے منو سلوہ نازل ہوتا تھا وہ کس طرح کا تھا وہ بٹیروں کی طرح جانور تھے جو آسمان سے نازل ہوتا تھا سوال ہے وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کو کرنے سے لڑکیاں جلد بڑی ہو جاتی ہیں جواب ہے دوستو وہ گناہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے اور یہ سب کے لئے ہے سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ حمل کے بعد عورت کو پہلی گزا کون سی دینی چاہیے یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جواب سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمل کے بعد پہلی گزا خجور دیں سوال ہے کس نبی کو یہ خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو اللہ پاکی راہ میں قربان کر دیں جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا تھا